اہل سنت سننی بھائیوں اسلام علیکم حشمتی رنگ میں جواب دو حشمتی رنگ ایسا نہیں ہے اسلام علیکم جہاں سے ایمان کی دولت ملے تو وہاں تو گرمہت کا کچھ اور ہی انداز نہیں ہے یہاں روٹی بوٹی کھانے نہیں آئے ہو جو ایمان کی جو ڈائری ہے اس پر سال بھر کے لیے مہر لگانے کے لیے آئے ہے نا جیسے پاسپورٹ پانچ سال کے بعد رنوبل ہوتا ہے یہاں پر ہر سال ایمان تازہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ نہیں اور آپ لوگ اسی نیت سے آتے ہو کھانا تو اور پھینا تو اس سے اچھا آپ کو اپنے گھروں پر ملتا ہے مگر کیا ہے تکلیف برداشت کرتے ہو صوبتیں برداشت کرتے ہو پرشانی برداشت کرتے ہو کاروبار چھولتے ہو کیوں کہ چلو بھی لی بھی ایمان کی دولت لٹ رہی ہے چلو آلہ حضرت کے مذہر کی بارگاہ میں اپنے ایمان کے بار اپنے ایمان کی ڈائری پر مہر لگ بار اے شک زندہ بار الحمدللہ یہ خان کا ہشمتیہ ہے یہاں پر نہ اپنے کی پروہ کی جاتی ہے نہ غیر کی پروہ کی جاتی ہے اے شک زندہ بار زندہ بار حق ہے الحمدللہ یہ ارسے ہشمتی مشاہدی کا یہ دوسرا روز ہے کل پرچم کشائی کا دن تھا اور آج آل انڈیا ترہی مشاہدہ ہے دور و دراز سے گجرات بمبے ہیدر آباد پورے ہندوستان کے گوشے سے ظاہرین آ چکے ہیں اور راستے میں ہیں اللہ ان کو بخور و حافظ اپنے پیارے ولی کی بارگاہ میں حاضری آتا ہوں فخر زمین و زمن سرمائے علم و فن بریلی کے تاجدار بے شک زمان اللہ زندہ بار ہم غربائے اہل سنت کے مددگار آلہ حضرت زندہ بار زندہ بار اپنے پاس ہر چیز آلہ ہے بے شک زندہ بار زندہ بار آلہ حضرت اب اس کے بعد کوئی جملہ ہی نہیں ہے اس کے بعد کوئی جملہ بنا ہی نہیں ہے بے شک زندہ بار بڑا بھی نہیں چھوٹا بھی نہیں کچھ نہیں آلہ حضرت بے شک اب کتنا ہی کوئی کچھ کہلے بات یہی پر ختم ہوگی کہ آلہ بے شک زندہ بار مانا عرب نے تجھ کو یا گانا بے شک گایا جب نے تیرا تھرہ یا بات ہے زندہ بار مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ حامیہ سنت آلہ حضرت حامیہ سنت آلہ حضرت اور چیخ پڑے چھوٹی کے وہاں پڑے کیا بات ہے ایسی مار دی ہے آلہ حضرت کہ جب تک دنیا یہ قائم رہی گی تب تک آلہ حضرت کے جوتے پڑھتے رہیں گے کیا بات ہے اور پڑھتے تھے اور پڑھ رہے ہیں تب ہی تو کسی شاعر نے مرد مجاہد نے کہی دیا کہ چیخ پڑے چھوٹی کے وہاں کیا بات ہے زندہ بات بھار دیے ہر ایک کے جبڑے خنجر حق کیا خوب چلایا حامیہ سنت آلہ حضرت حامیہ سنت آلہ حضرت کہ آؤ نہا لو ہلکہ بھگوشو زندہ بات زندہ بات یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ گناہگار نہا لو سیاہگار نہا لو اس لیے اشیار نہا لو آؤ نہا لو کیا بات ہے ہلکہ بھگوشو یعنی جو خانقہوں میں بیٹھے ہیں جو اپنی ریاضتوں میں بیٹھے ہیں جو اللہ والے ہیں آؤ نہا لو ہلکہ بھگوشو کیا بات ہے مائل کو دھولو خوب نکھر لو زندہ بات ہے آلہ حضرت کے صدقے میں ہم کو آلہ ملے تو مذہرِ آلہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات یہ فقر ہے حسمتی برادران کو بہت خلفہ تھے بہت شاگر تھے بہت بڑی لمبی جماعت تھی مگر نظر پڑی تو پیلی بھید کے حسمت علی بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات ابھی ڈھائی سال ہوئے تھے کوئی صدیہ نہ گزاری تھی دس بیس سال نہیں گزارے تھے کہ جو دس بیس سال گزارنے کے بعد تمقہ ملا ہوتا مگر قربان چاہو آلہ حضرت کی ذات مبارکہ پر کہ آلہ حضرت کی بارگاہ میں ڈھائی سال گزرے تھے اپنا روحانی بیٹا بنا دی زندہ بات زندہ بات کسی اور پر نظر نہ پڑی کسی اور پر نگاہ نہ گئی کوئی دس سال سے خدمت گزاری کر رہا تھا کوئی بیس سال سے درس زانم و دبتہ کر رہے تھے کوئی اپنے وقت کے مفتیے درس پڑ رہے تھے ابھی تو درس نظامیہ کا کورس بھی پورا نہیں کر رہا تھا ابھی تو اس سے خدمت گزاری میں زندگی گزاری تھی ابھی تو پروان کر رہے تھے ابھی تو صحیح معنی میں جوانی کی دہلیر پر قدم بھی نہیں رکھا تھا میں قربان جاؤں والا حضرت یہ شک زندہ بات اسی بات کے اسی کے معنی مجددیت کے ہے مجددیت تیچھے بھی دیکھتا ہے اب مجدد سو سال آنے والا دور بھی دیکھتا ہے 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 زندہ بات کہ ایک دور ایسا آئے گا زندہ بات ایک وقت ایسا آئے گا ایک صدی ایسی آئے گی کہ میرے غلام میرے چاہنے والے ڈھونڈیں گے پریشان ہوں گے کس کے پیچھے چلے کس کے پیچھے چلے کس کو قائد بھانے کون میری کتابوں کی رہنمائی کرے گا کون میرے مسرک کی حفاظت کرے گا قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی ذات پر اعلیٰ حضرت کی نگاہیں مجددیت دیکھ رہی تھی ایک دور ایسا بھی آئے گا سودے واضی بھی لوگ کر لیں گے پیسے پیپک پی جائیں گے اکثر یتے بھروسہ بھی کریں گے مگر نہیں اگر کوئی سعودہ کرے گا کوئی اگر سمجھوتا نہیں کرے گا کوئی اگر ہاتھ نہیں ملائے گا باقیانے مسرک عالی حضرت سے تو وہ خان کا ہوگی تو میرے مدھر میرے روانی بیٹے کی خان کا ہوگی ناری تکبیر جانا زور سے بھولیے ناری سالہ اور سے حشمتی اور سے مشاہدی فیزانِ حضرت مسلکِ حضرت ایش محبت ایش محبت ایش محبت ایش محبت پیار محبت پیار محبت شہرِ ہندر تاب بھئیہ حضور پرانے ملت زندہ بات زندہ بات تاریخ کے اور اکبر تو ماضی میں جاؤ ایک وقت ایسا آیا تھا جب سارے ہندوستان کے علماء اکثر علماء جنہ کے ہاتھ پر بکھ چکے تھے جنہ کے ہاتھ پر سودا کر چکے تھے آلہ حضرت کے غلام آلہ حضرت کے چاہنے والے نظرت دیکھ رہے تھے کون ہماری رہنمائی کرے گا کون ہم کو اس حافت سے بچائے گا مگر اس وقت بھی آلہ حضرت کے روحانی بیٹے نے پروانا کری نہ اپنوں کی پروانا کری نہ خیروں کی پروانا کری خالم اٹھایا اور ستر بہتر سوالات جنہ کے اوپر ٹھوک دیئے کہ دیش کا بڑوارہ نہیں چاہیے دیش کا بیواجن نہیں چاہیے ہم ہی زندوستانی ہیں ہمارے خاجہ ہندوستانی ہیں ہم نے یہاں پر پیدا ہوئے ہیں ہم ان بزرگانے دین کو چھوڑ کے پاکستان نہیں چاہیے اے شک زندوستانی ہے اگر اس دور میں اس مرد مجاہد کی بات کو اگر مان لیا جاتا اس دور میں اگر آلہ حضرت کے روحانی بیٹے کی بات کو تسلیم کر لیا جاتا آج مسلمانہ نے ہند آج اس پرشانی میں مبتلا نہ ہوتے آج مصیبت نہ اٹھاتے آج پرشانی کا باعث نہ بنتے آج ہمارے کسی نہ کسی بھائی کی حکومت ہوتی اے شک زندہ بات آج جو اسی دور کی غلطی کو آج ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں لموں نے خطا کر یہ صدیوں نے صدا پائی اے پیلی بیٹ میں آنے والے عورتی حشمتی مشاہدی میں تم روٹی بوٹی کھانے نہیں آئے ہو آرام کرنے نہیں آئے ہو تمہارے گھروں میں ایسی بھی لگے تمہارے گھروں میں مسند بھی لگی ہوئی ہے آج آپ نے جو پرشانی اٹھائی ہے آج وہ اپنے گھر بردن کو چھوڑا ہے اپنے گھر کو چھوڑا ہے تو قیام گاہوں میں پڑھنے کے لیے نہیں کل میدانے محشر میں اس مرد مجاہد کو تم کو جواب دینا ہوگا کہ تم میری بارگاہ میں آئے تھے کہ تم کو کھانا نہیں ملتا تھا تم میری بارگاہ میں آئے تھے کہ تم کو گھر پہ عشو عشرت نہیں ملتا تھا میری بارگاہ میں اگر آنے کا مقصد ہے میرے پاس آنے کا مقصد ہے تو جو مجھ کو عالی حضرت نے میشن دیا جو مجھ کو عالی حضرت نے درس دیا اب تم میری اولادوں سے وہ درس لے لو بے شک زندہ بار بے شک زندہ بار کل میدانے محشر میں یہ نہیں کہہ سکتے آپ لوگ کہ ہم پیلی بھید گئے تھے حشمت نگر گئے تھے ہم کو کسی نے بتایا نہیں ہم کو کسی نے جگایا نہیں ملانا فاروق صاحب یہ صرف خان کا اے حشمتیہ ہے جو مسئلہ کی آلہ حضرت کی سچی ترجمان اے شک زندہ بار اگر تعلق میں دیکھو اگر حسد کا چشمہ اٹھا کر دیکھو تو شہر سنت کا اگر شہر سنت کے نام دیکھو گے تو مفتی عاظم کے فقار کا نام شہر سنت ہے جائے جائے ملت کے بازوں کے طاقت کے نام شہر سنت ہے پرانے ملت کی عابرو کے نام شہر سنت ہے حجد اسلام کی طاقت کے نام شہر سنت ہے پرانے حافظ ملت کے فقار کا نام شہر سنت ہے مقدوم سمنہ کی کرامت کا نام شہر سنت ہے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مسلقِ عالی حضرت فیضانِ مظہرِ عالی حضرت عظمتِ شہرِ سلط عرصِ حشمتی عرصِ مشاہدی حضور زرطابِ ملت حضور پرہنِ ملت نعرِ تقبیر شہرِ اندردہ بھائی شہرِ اندردہ بھائی مسلقِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ مظہرِ عالی حضرت حضور پرہنِ ملت شہزاد کارِ شہرِ سلط یہ خان کا حشمتیہ ہے سال بھر حاسدین نشانہ تاکتے ہیں پلان بناتے ہیں کہ کیسے ڈیمیج کرا جائے کیسے اس کو برایا جائے سارے مخالفین کیا ہم نے کسی کی جاگیر ماری ہے کسی کی زمین ماری ہے خان کا حشمتیہ نے مگر نہیں ہم نے وہ مار دی ہے وہ چوڑ دی ہے کہ جب تک تم صلاح کلیت پر قائم رہو گے تو حشمتگر کا ڈنڈا پلتا رہے گا للکار ہے للکار ہے للکار ہے اور سے حشمتی اور سے مشاہدی فیضانِ آلہ حضرہ فیضانِ غریب نوار کان کھول کر سن لے جس کو عالی حضرت فاضلِ پریلوی نے اٹھایا ہو جس کے سر کے اوپر مفتی آدمِ ہند کا ہاتھ ہو جس کے حسر پر کان کا حیب پر کاتیا کا فقار ہو جس کے سر پر مقدومِ سمرہ کا جامن ہو جس کے سر کے اوپر حافظِ ملت کے بقار ہو اس کو کوئی گرا نہیں سکتا زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار جس سارے اولیاء اکرام نے جس کو اٹھایا ہو جو چدی پیچی تھی یا شوروا کیا بات ہے یا عشیرِ سنت چھوڑو زرطا میاں تک نہیں پہنچتا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت عرصِ حشمتی عرصِ مشاہدی للکارِ 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 شیرِ گنزتا پھئیا زندہ بار زندہ بار سال بار پلان بناتے ہیں سال بار ارادے کرتے ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اتفاق سے جب عرصِ حشمتی کے تیاریاں شروع کریں تو برجستہ مسرہ آ گیا وہ بھی ایک اللہ والے کا آیا کیا بات ہے آپ سے تو مشورہ کیا تھا شکیل بھائی سے مشورہ کیا تھا بولے بھائیہ یہ مسرے طرح دے دیجئے میں نے کون سا مسرے طرح بولے کیا کیا ہم تیرے ساتھ ہیں یہ ان کی صدا آئی ہے ہم تیرے ساتھ ہیں یہ ان کی صدا آئی ہے اور جب وہ میرے ساتھ ہیں تب کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے ہم تیرے ساتھ ہیں یہ ان کی صدا آئی ہے دوست میرے ساتھیوں جو قیام گاہوں میں بیٹھے ہیں جو اپنے اپنے کمروں میں ہیں ہم نے آپ کے ٹھہرنے کا بھی انتظام کیا ہے ہم نے آپ کے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے مگر یہ نہ ہو کہ یہ ساعتیں تم سونے میں گزار دو یہ ساعتیں تم کھانے میں گزار دو یہ ساعتیں تم گلی محلے میں گھومنے میں گزار دو دوستو سندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب بلابہ آئے اور کب تم چل بسو اللہ ایمان کے ساتھ سب کو رکھو آمین آمین ارے ابھی تو زرطاب میاں کی مار نہیں جیلی ہے کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات زرطاب میاں کی بہت خوش تھے جیسے عید کا دن آ گیا اب تو گئے اب تو گئے اب تو گئے ان کی صدا آ گئی ہم تیرے ساتھ ہیں یہ ان کی صدا ہے کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات سر پہ ہوائے ظلم چلے سوجتن کے ساتھ ہمیں کلاہے کجے اسی باگ بن کے ساتھ زندہ بات زندہ بات پھڑی دارہ پیارے ہونا رازمائے تو تیر آزمہ ہم جگہ زندہ بات زندہ بات آئے ہو تو بھوزدل بن کے مت جانا کیا بات ہے آئے ہو روٹی بوٹی تو کھانا مگر مرد مجاہد بن کے جانا آئے ہو کیا بات ہے زندہ بات اس لیے تمہارا پیر کوئی ایرے غیرہ رتتو غیرہ نہیں تھا کیا بات ہے زندہ بات اس نے ہواوں کی پرونہ کی زندہ بات فضاؤں کی پرونہ کی تو دوستو تمہارا پیر ایک مرد مجاہد زندہ بات اور ہمارے قدم اگر مسلکِ آلہ حضرت رضی اللہ تبارک وطالہ انہوں سے اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا جی 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 مسلکِ آلہ حضرت جب ہماری بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان نے مسلکِ آلہ حضرت پھلا دیا جاتا ہے زندہ بات زندہ بات بیٹا سب برداشت کر لینا غربت برداشت کر لینا ظلم و زیادیاں برداشت کر لینا وطن چھوٹے تو برداشت کر لینا دولت لڑ جائے تو برداشت کر لینا مگر مسلکِ آلہ حضرت سے سمجھوتا مت لگنا جی جی حق ہے باقیانے مسلکِ آلہ حضرت سے کمپرمائز مت کر لینا تو یہ مسلکِ لینا کہ ہماری خانتہ میں کوئی دعوتی آ جائے کوئی شاکری آ جائے کوئی تطہیری آ جائے یہ برداشت نہیں کر سکتے نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت عرصِ حشمتی عرصِ مشاہدی حضور صاحبِ سجادہ حضور پرحانِ ملت زندہ باغ سجاد جمالی صاحب کئی سالوں کی غیر حاضری کے بات ان کی حاضری ہو رہی ہے مگر اس شرط کے ساتھ میں انشاءاللہ ہر سال اب حاضری ہوگی ان کی اے میرے حشمتی بھائیوں رغضی برگاتی بھائیوں یہ مت دیکھنا کہ زرطہ میاں کی اولاد ہے یہ مت دیکھنا کہ معصومِ ملت کی اولاد ہے یہ مت دیکھنا کہ فاتحِ کشمیر کی اولاد ہے یہ مت دیکھنا کہ ناصرِ ملت کی اولاد ہے دیکھنا تو یہ دیکھنا کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات اگر ہمارے خاندان کا بھی کوئی شخص ہمارے خاندان کا کوئی بیٹا غضاوتیوں کی حمایت کرتا ہے شاکریوں کی حمایت کرتا ہے تثیر کی حمایت کرتا ہے تو اس کا خان کا حشمتیہ سے کوئی تعلق ہمارے باپ نے یہی بتایا حضور مشاہد احملت نے بیٹا کوئی آئے کے نہ آئے کوئی شاعر آئے کے نہ آئے کوئی مولانا آئے کے نہ آئے اکیلے بیٹھ کے فاتح کر لینا آلہ حضرت کا کھل کر لینا کیا بات ہے باقیانے مسئلہ کے آلہ حضرت کی خان کا حشمتیہ میں گنجائش مت رکھ رہا ہے شخص زندہ بات زندہ بات حق ہے نہ ہم بھاباؤں کی پروہ کرتے ہیں نہ فضاؤں کی پروہ کرتے ہیں اگر پروہ کرتے ہیں تو مسئلہ کے آلہ حضرت کی بات اور لوگ سمجھیں گے کہ میں مشاہر کوئی تخریر کے انداز میں مدلہ ہوں میں ایک پیغام دے رہا ہوں شاعر حضرت تو اپنے شاعری کے پیغام دیں گے تو میں نے بھی کہا کہ شورہ حضرت کا ذہن صاف ہو جائے ایک رومر پر لئی ہے کہ باقی خان کا حشمتیہ باقیانے مسئلہ کے آلہ حضرت سے باقی ہو گئی ماذ اللہ ماذ اللہ اور اس دن سے پہلے ہمیں موت آجائے اس دن سے پہلے ہمیں اس دنیا سے موت عطا فرما دے اللہ ایمان کے ساتھ دوست میرے ساتھیوں ایمان کی دولت لے کر جانا مسئلہ کے آلہ حضرت لے کر جانا سورہ حضرات کی میرے سر کے تاج ہیں جو بھی مسئلہ کے آلہ حضرت کا شاعر ہے میں قافیہ نہیں دیکھتا ہوں ردیف نہیں دیکھتا ہوں کیا بات ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کے آلہ حضرت ہے ردے وہابیہ کر رہا ہے ہم ردے وہابیہ کس انداز میں کر رہا ہے ردیف کافیہ یہ شورہ دیکھیں گے میں اس کا انداز گفتگو دیکھوں گا کیا بات ہے کہ اس کے شعر میں مجھے اس کی شاعری پسج نہیں ہے جس میں ردے وہابیہ کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات آلہ حضرت مسئلہ ہم سے اگر پوچھو تو مسئلہ کے آلہ حضرت کیا ہے خان کا حشمتیہ سے پوچھو کہ مسئلہ کے آلہ حضرت کیا ہے زندہ بات خان کا حشمتیہ یہ کہے گی کہ مسئلہ کے آلہ حضرت یہ ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب آبی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسئلہ کے آلہ حضرت فیضانِ مظہرِ آلہ حضرت شہزاد گانے شہرِ ذلت شہزاد گانے مشاہدِ ملت نعرِ تکبیر اور سجاج عمالی صاحب ایک عرض کروں گا اگر بھارے خاطر کسی کو گزرے بعد جب کسی نئے شاعر کو جب کسی نئے ناظم کو خان قائے حشمتیہ میں جگہ ملتی ہے اس سے پہلے اس کی کمیاں نہیں دکھائی جاتی ہے اس سے پہلے اس کی برائیاں نہیں دکھتی اس سے پہلے اس پر شریعت کا حکم نہیں دکھتا جیسے خان قائے خان قائے حشمتیہ میں اس نے قدم رکھا اس کا ماضی کھنگال کے سامنے لاکے کھڑا کر دیتے کہ یہ فلا جگہ شریعت ہوا یہ فلا جگہ شریعت ہوا یہ فلا جگہ شریعت ہوا اب خان قائے حشمتیہ میں کیسے جگہ میں آ رہی ہے خان قائے حشمتیہ پہلے اس کو دھو لیتے ہیں کیا بات ہے زندہ بات پہلے اس کو آپ لیتی ہے اور اگر کہیں اس کی بھول ہوتی ہے اس کو اپنے سے گلے لگا کر اس کو مسئلہ کے آلہ حضرت کے ساتھ میں ڈالنے کی کوشش ہے بے شک زندہ بات ہمارا کام چھوڑنے کا نہیں ہے ہمارا کام گلے لگانے کا اے شاک زندہ بات ہاں یہاں آنے کے بعد سداد بھائی حمدہ بھائی یہاں آنے کے بعد اگر وہ غلط جگہ جاتا ہے تب کوئی ریایت نہیں یہاں سے پہلے اس نے کیا غلطی کری پھر بھی توبہ کر رہتے ہیں ہمارے شاہید بھائی نے دو سال سے آنا شروع کرا تو ان کا شجرہ اکھڑنا شروع ہو گیا کہ شاہید بھائی فلاں جگہ گئے تھے فلاں جگہ گئے تھے اب جب میں نے تحقیق کری تو پتہ جلا شاہید بھائی اس سے پھیلی بھیت آنے سے پہلے توبہ بھی کر چکے ہیں بے شک میں بلگرام کی بارگاہ میں توبہ کر چکے ہیں ایسا ہی ابھی میں مفتی آدم پھیلی بھیت کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ صحتوں تندوستی کے ساتھ میں عمرِ خضر کا صدقہ آگا آمین ابھی امبر مشاہیدی صاحب حافظ اکبر علی صاحب سے کچھ معاملات تھے میں حضرت کی بارگاہ میں لگے گیا حضور غلطی ہے یہ آپ کے بچے ہیں ماف کر دیجئے ہیں کیا بات ہے یہ بچے غلطی کریں گے آپ کا کام ہے ان کو ماف کر دینا محمدللہ دونوں حضرات نے معصوم ملت کی بارگاہ میں توبہ کریں اور معافی مانگی اور آئندہ غلطیوں سے بچنے کا وعدہ بھی کریں بے شرط الحمدللہ ہم تو وہ ہیں پھر بھی ہم باغی ہیں ارے خان کا عشمتیاں نہ ہوتی تو تمہارا ایمان یہ مولانا لوگ بیٹھ چکے تھے یہ ہمارے حافظ نور احمد ادھاری صاحب ہیں میرے زمانے کے ساتھی ہیں ہمارے فرقان صاحب ایٹھے ہوئے زمانے کے ساتھی ہیں انہوں نے میرا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھا ہے چلنا پھرنا بھی دیکھا ہے الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں اگر مجھ کو بھی غلط پائیں گے تو میرا دامن چھوڑ دیں کہ جو لوگ مسئلکِ عالی حضرت کے بغیر چل نہیں سکتے تو دوستوں میرے ساتھیوں میں اپنے گفتوں کو اب ختم کرتا ہوں یہ نہ ہو کہ مشاعرے کو آگے بڑھانے کے لیے زرطہ میاں نے اتنا وقت لیا میرا اصول ہے کہ مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے اپنا ایک خانقہِ حسمتیہ کا پیغام دینا جملہ شہدادگاہ نے شیر بیش سنت اور نبیرگاہ نے شیر بیش سنت سے عرض کر رہا ہوں کہ مشاعرہ میں آئے مشاعرہ بضافتہ طور سے شروع ہونے جا رہا ہے آپ لوگوں کے آنے کا انتظار ہے اور کوئی بھی شیر خلافِ شرح مسلکِ آلہ حضرت کے خلاف اگر کسی کا پایا گیا تو فوراً اس کو رجوع کرنے میں کوئی آرن نہیں ہونا چاہیے بے شک مسلکِ آلہ حضرت کی روشنی میں پڑھئے اگر کوئی ردیب پاپیاں ہٹتا تو چلے گا مگر مسلکِ آلہ حضرت سے ہٹتے نہیں چلے گا بے شک زندہ باز ہے اگر میری کسی نے بیڈیو بنائی ہو مجھ کو موبائل کو سیف مت کرو مجھ کو موبائل کو سیف مت کرو مجھ کو اگر سیف کرنا تو یہاں پر کرنا موبائل کا سیف کرنا ڈلیٹ ہو سکتا ہے ڈلیٹ ہو سکتا ہے سیف کرا ڈلیٹ ہو سکتا ہے ڈاٹا اُڑ سکتا ہے اور جب دل میں سیف کرو گے تو جب تک زندہ رہو گے تو سیف کرو گے کیا بات ہے زندہ باز تم بھی سیف رہو گو میں بھی سیف کرو اے شک زندہ باز تو ایسی جگہ سیف کرو دولت تو کہاں رکھتی ہو تجوری میں رکھتی ہو نا بینک میں رکھتی ہو کہ دولت سے زیادہ دولت سے کم میری قیمت ہے تو دل میں سیف کرو گے دل میں سیف رکھو گے تو جیسے میں مرد مجاہد ہوں ایسے تم بھی مرد مجاہد بن کے اوپر ہوں گئے دوستو میرے ساتھیوں اب مشاہرہ باز آفتہ شروع کروں گا آج کی نقابت نقیب ہندوستان جناب شاہد فرقابادی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو مسلقِ عالی حضرت کی بیش از بیش خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بھی خیر فرمائے آپ سے میں بار بار کہہ چکا ہوں گلی کی زینت بنو گلی کی زینت مت بنو رضاحال کی زینت بن جاؤں رضاحال کی تم زینت بنو گے تو یہاں بھی بیڑا پار ہوگا اب بولو وہاں بھی بیڑا پار ہوگا اللہ ایک دو لوگ پر اس مجمع میں سے زوردہ نارا لگا دی جارا نارے تکبیر ہاتھ اٹھا کے نارے کے جواب دیئے نارے تکبیر نارے رسالات مسلکِ اعلیٰ حضرات عرصِ حشمتی عرصِ مشاہدی نارے تکبیر چار شہر کی جو شرط لگائی ہے آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ کی جماعت کوئی محروم نہ رہے جائے سب کو موقع مل جائے اور جو حضرات رکیں گے آج موقع نہیں ملے گئے کل پڑھیں گے کل نہیں ملے گا پرسو پڑھیں گے یہاں سے کوئی محروم نہیں جائے گا یہاں سے کوئی محروم نہیں جائے گا بھر یہ کہ آپ لوگ سب کو نبا دیں اور جب آپ اپنی پیرادی کو نہیں نباؤ گے تو کون نبائے گا ہے نا آپ میں تو کہ اتنے ایکہ ہونا چاہئے ہے نا یہ لوگ سنے نہ سنے یہ سنے اے شاہد زندہ بھا اور انہوں نے سن لیا قبول کر لیا تو پتہ نہیں کیا آتا تھا اہل سنت سنی بھائیوں السلام علیکم حشمتی رنگ میں جواب دو حشمتی رنگ ایسا نہیں ہے السلام علیکم السلام جہاں سے ایمان کی دولت ملے تو وہاں تو گرمہت کا کچھ اور ہی اندام ملے یہاں روٹی بوٹی گھانے نہیں آئے ہو جو ایمان کی جو ڈائری ہے اس پر سال بھر کے لیے مہر لگانے کے لیے ہے نا جیسے پاسپورٹ پانچ سال کے بعد رنوول ہوتا ہے یہاں پر ہر سال ایمان تازہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ نہیں اور آپ لوگ اسی نیت سے آتے ہو کھانا دو اور پھینا دو اس سے اچھا آپ کو اپنے گھروں پر ملتا ہے مگر کیا ہے تکلیف برداشت کرتے ہو شکریہ